چلیئے بچوں گیانتے سمجھوں دو تیسرا سوال کرتے ہیں پڑھئے بھئیہ کیا ہے تین سنٹی میٹر ترجہ کا ایک برت کھیچی ہے اب دیکھئے اس کو جب رف فگر کے مادرم سے سمجھا دیتے ہیں پھر فیئر کریں گے سب سے پہلے آپ کوئی بھی کیندر او لیں گے تین سنٹی میٹر ترجہ کا ایک آپ نے برت کھیچ لیا بوٹ میں دیکھو اس کے کسی بڑھائے گئے ویاس میں کیندر سے ساتھ سنٹی میٹر کی دوری پر اب یہاں پر کیا کیا ویاس کو ہم نے آگے بڑھا دیا اور کہہ رہا ہے بڑھائے گئے ویاس پر دو بندو لینے ہیں وہ بھی دونوں ہی سات سنٹی میٹر کی دوری پر پی اور کیو تو او کو کیندر لیں گے ترجہ بنیں گے سات سنٹی میٹر ایک چاپ لگائیں گے اس طرف اور ایک چاپ لگائیں گے یہاں پر دونوں سات سات یہ تین سنٹی میٹر تھی ہمارے پاس ترجہ اور یہ ہے سات اسی طرح سے ادھر یہ تین ہے اور یہ ہے سات ہاں دو بندو پی اور کیو لینے تو ایک بندو کو ہم نے نام دے دی ہے پی اور ایک کو دے دی ہے کیو اس کے پس چاپ کیا کہہ رہا ہے تو یہ بھی بالکل اب آسان ہو گیا ایک بندو سے جیسے اس پس لے کا کھیچی جاتی ہے بیسے ان سے بھی کھیچ دیں گے بیٹھ جائیے کیا کریں گے او پی کو بیاس لے کر ایک بڑھ کھیچیں گے یہ بڑھ دو بندو کو جہاں پر کٹے گا یہ آگئے اے اور بی پی اے اور پی بی کو آگے ملا لیں گے پھر ایک بار او پی کو بیاس لے کر ایک بڑھ کھیچیں گے اور یہ بڑھ جہاں پر کٹے گا پرانے والے بڑھ دو کو سی اور ڈی اور اس کو سیدھے سیدھے کیو سی اور کیو ڈی کو ملا لیں گے نہیں سمجھ میں آرہا ہے چلیے بلکل اس کو فیر کرتے ہیں جلدی سے رف آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا گرنا دو رہا کچھ جانچ نکالنا بھی ہے کی نہیں ٹھیک تو یہ ہم نے ایک کھینڈر او لے لیا بیٹھ جائیے اور سب سے پہلے برت کی ترجہ دی تین سینٹی میٹر تو تین سینٹی میٹر بڑھتے ہیں اپنے کمپاس میں دوری اور ایک برت کھیچتے ہیں جلدی سے تین سینٹی میٹر دوری لے کر ایک برت بنا دیا اب اس کا ایک ویاز بنانا ہے اور بڑھے ہوئے ویاز پر دو بندوں لینے ہیں جو کی کھینڈر سے سات سینٹی میٹر کی دوری پر ہونے چاہیے تو ایک اس کا ہم نے ویاز بنا لیا دونوں طرف ویاز کو آگے بڑھا دیا ہے اور اب اس کے پاس شاعت بچوں کیا کرنا ہے ہمیں کمپاس میں کتنی ریڈیس لینی ہے ہاں سات سینٹی میٹر کی بلکل صحیح تو اب ہم اپنے کمپاس میں ریڈیس بھرتے ہیں سات سینٹی میٹر یہ سات سینٹی میٹر کی ریڈیس ہو گئی اور کیندر اے سے دونوں ہی دشاؤں میں سات سینٹی میٹر کے چاپ لگا لے رہے ہیں دونوں چھوٹے پڑ گئے چلو کوئی بات نہیں اب دیکھاؤں کو آگے بڑھا لیں گے ادھر اس کو آگے بڑھا لیتے ہیں اور ان بندوں کے نام کیا ہے پی اور کیو تو یہ بندو پی ہو گیا اور ادھر یہ بندو ہمیں کیو پرابت ہو گیا اب یہ بندو او ہے ورد کا کیندر اب کیا کرنا ہوگا بچوں ہمیں پی اور کیو سے ورد پرش پرز ریکھائے کیجنی ہے تو جس پرکار ایک بندو سے کھیچتے ہیں اسی پرکار دو بندو سے بھی کھیچیں گے او پی کو ویاس مان کر ایک ورد کھیچیں گے سارو پرسام اور او کیو کو ویاس مان کر بھی ورد کھیچیں گے تو دیکھئے پہلے دونوں ورد کھیچ لیے جائے کام تھوڑا کم ہو جائے گا لمباردک کرتے ہیں یہاں سے لمباردک کر لیں گے اب ادھر والے کام ابھی نپٹا دے رہے ہیں دیان سے دیکھئے گا بورڈ پہ دونوں کام جس پہ کمپس بار بار نہ اٹھانا پڑے ایک ہی ساتھ نپٹاتے ہیں چلیے یہ اس کا کیندر مل جائے گا ادھر والے او کیو کا مرد بندو اور ادھر سے او پی کا مرد بندو مل جائے گا تو اب ان کو کوئی نام نہیں دے رہے ہیں ایسے پچھلی بار ہم نام دے 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 کیوں وغیرہ اب دیکھئے جہاں بورڈ میں دیکھئے سبی لوگ اور اس بندو کو کیندر لیں گے اس والے کو اور او تک کی دوری کو ترجہ لے لیں گے یا پی تک کی دوری کو ترجہ لے لیں گے اور یہ ایک پر اتیس پرکار سے کھیج دیں گے ایک ورط یہ مل گیا آپ دیکھیں جڑا یہاں پہ یہ جو ورط سٹپ بائی سٹپ دیکھتے جائیے یہ فگر بڑا بن جائے گا پورا تو پھر کنفیوزنگ ہوگا ابھی میں آپ کے او ادھر لکھ دے رہے ہیں چلیے اب یہ ورط او پی کو ویاس مان کر کھیجا گیا ورط پہلے والے ورط کو جس بندو پر کاٹ رہے جن بندو پر وہی نام کیا ہے ان کے اے اور بی اور ادھر اب ہم پی اے اور پی بی کو ملائیں گے تو دو رشپرس رکھائیں ادھر سے بن جائیں گی اسی پرکار سے بچوں اب ادھر سے ورط کھیجتے ہیں فرشپرس رکھائیں بنا لیں گے ایک ساتھ تو اب یہ بھی کیندر رام نے پہلے ہی نکال لیا ہے تو اب اس کو کیندر لیں گے اور ترجہ بھی وہی آنی چاہیے کیونکہ دونوں دنیا برابر ہے تو سیم ترجہ ہے ورط کھیجتے ہیں بدلنے نہیں پڑی ہمیں اس سٹپ میں ترجہ یہ دوسرا ورط بن گیا اور اب یہ دوسرا ورط کیوں کے لیے دو بندو دے رہا ہے یہ مالی جیے سی اور ڈی چلیے ہم ملا کے آگے بڑھاتے ہیں پی سے اے کو ملائیں گے آگے بڑھا دیں گے یہ ایک اسپرس رکھا ہو گئی پھر پی سے بی کو ملائیے بڑھائی ہے دوسری اسپرس رکھا پرابت ہو گئی ہمیں اب ادھر کیوں سے سی کو ملائیں گے تو ایک اسپرس رکھا ملے گی اور ادھر کیوں سے اب ڈی کو ملانے پر اگلی اسپرس رکھا پرابت ہو جائے گی اتنا ہی تا پرسنا اور کچھ کرنا تھا بھئی ہے چلیے سمجھ میں آ گیا ہوگا سبھی کو اب کافی پرسنا آپ کر چکے ہیں تو یہ چتر آپ کا بنکہ تیار ہو گیا رشنا کے پر ایک بار ہم بول دے رہے ہیں اس پرسنا میں بھی دیکھیں جہاں کیسے لکھیں گے رشنا کے پر سب سے پہلے لکھیں گے سر پردھم بندو او کو کیندر لے کر وہاں تین سینٹی میٹر ترجہ لے کر ایک ورت کھیچا اگلا پوائنٹ بندو او کو کیندر لے کر وہاں سات سینٹی میٹر ترجہ لے کر بڑھائے گئے ویاس پر دو چاپ اس پرکار لگائے کہ وہ بڑھائے گئے ویاس کو بندو او پی وا کیوں پر ملتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہو گیا یہ اگلا پوائنٹ او پی کو ویاس لے کر ایک ورت کھیچا جو تین سینٹی میٹر ترجہ والے ورت کو بندو او بی پر پرتیچھت کرتا ہے تتھا او کیوں کو ویاس لے کر ایک ورت کھیچا جو تین سینٹی میٹر ترجہ والے ورت کو بندو او سی وا ڈ پر پرتیچھت کرتا ہے انتیم پوائنٹ پی اے پی بی تتھا کیو سی کیو ڈ کو ملائیا یہی ابھیسٹ اشپرس ریکھائیں ہیں سمجھ گئے سبھی لوگ نوٹ کر لیجئے گا دانے والے